بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہو کہیں جہیں بھی رہ رہے ہو پاکستان میں رہ رہے ہو یا دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہو اللہ تعالی آپ کے اوپر آپ کے اولاد کے اوپر رحم کرے فضل کرے اور آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے اور آپ کے اوپر بیس بلیسنگ نازل کرے میرے پاکستانیوں ابھی کا جو وی لاغ ہے بڑا تکلیف دے ہے کیونکہ ہمارے پنجاب میں جو موسن نکوی کو چیپ منسٹر نومینٹ کر دیا گیا ہے اور بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نومینٹ کیا ہے اور یہ ایک انتہائی کرپ ترین شخص ہے اور صرف کرپ تھی نہیں اس کے علاوہ بھی اور اس کو چیپ منسٹر پنجاب لگایا گیا یہ انہی لوگوں نے اس کو نومینٹ کیا جو اس کے قندے پہ بندوق رکھ کے استعمال کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف یاد رکھیے گا کہ آج اس نومینیشن کے بعد یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو پہلے بھی لائف تھریٹ یا اٹیک ہوا وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا انہی لوگوں نے کروایا جنہوں نے موسیٰ نکوی کو ایز ای چیپ منسٹر پنجاب لگا دیا ہے یاد رکھیے گا کہ جو انسان خود ایک کرپٹ ہوگا وہ ورمیلائزر ہوگا ڈرینکر ہوگا وہ پاکستان کا کیا سوچے گا وہ تو کسی طرح بھی بک سکتا ہے وہ پاکستان کا یا پاکستانی پبلک کا سنسیرہ توڑا نہ ہوا وہ ہمیشہ وہ کام کرے گا جن کا وہ نوکر ہے میں ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کے غیرت نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے وہ اتنی نازف ہو چکی ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے بوں میں خواہد کہ وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو پاکستان کی ٹکڑے کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے اور یہی کرپٹ مافیا کر رہے ہیں اور آپ اسی کرپٹ مافیا کو اس کی پشتنا ہی کر رہے ہیں ابھی تک آپ کو کوئی سبق نہیں ملا ابھی تک آپ کو یہ نہیں سمجھ لگی کہ آپ نے اس پاکستان کو کہاں سے کہاں پچھا دیا ہے اب چند ایک ٹکے کے لوگ اور ٹکے کے آپ کو یہ آپ سمجھتے کوئی یور بلیڈی سپر چیمپین جو تم سوچتے ہو دنیا کا کوئی بھی بندہ سوچ نہیں سکتا ہم سب جاہل ہیں اور تم لوگ جو ہیں بڑے ٹاپ پہ ہو یاد رکھ تم لوگ انتہائی گھٹیا ترین شخص ہو اور ان ریالٹی میں تم غداری کر رہے ہو اس پاکستان کے ساتھ اس پاکستان کی پبلک کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو اور تم اپنی جو اوت ہے اس کی جو ہے وائلیشن کر رہے ہو یہ پاکستان ہم سب کہے اب مامیخہ مت بنو اب ٹھیکے دار مت بنو یہ پاکستان ہم سب کہے ہم پاکستان کو خود سنبال سکتے ہیں ہمیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے سیڈی سیڈی فرنٹ پہ آکے کھلو فرنٹ فٹ پہ آکے کھلو بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو کس کے نوکر ہو تم جو پاکستانی ہے وہ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو پاکستان کا پیٹیوٹ ہے ہبل وطن ہے وہ اس قسم پہ گندیا گھٹیا ترین کام نہیں کر سکتے کہ ایک کرپٹ کو لاؤکے ایک چیف منسٹرہ بنا دو ایک چھوٹا سا سپائی ہوتا ہے نا ہمارا اس کو کہیں بھی بھیجنا ہوتا ہے نا ایریا بی ایریا سی ایریا کے اندر تو اس کے ہم سکیورٹی کلیرنس کرتے ہیں ٹاپ لیول کے سکیورٹی کلیرنس کرتے ہیں تو آپ کو کچھ خیال نہیں آیا آپ کے احساس نہیں آیا بشرمو کچھ شرم کرو اس بندے کو لا رہا ہے چیف منسٹر اس سے کنفرم ہو گیا کہ آپ اس کا کندہ استعمال کر کے عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی زندگی کو تھرٹ زیادہ ہو گیا میرے پاکستان ہی یاد رکھنا میں کنفرم کر رہا ہوں کہ ابھی عمران خان کو جو پہلے کے حملہ ہوا ہے یہ آج کے ایکشن نے کنفرم کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا اسٹیبلشمنٹ نہیں حملہ کروایا تھا اسٹیبلشمنٹ ہی ایف ای ایر کو روک رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ہی یہ جو روڈے اٹکا رہی تھی یہ سارے سارے وہ مجرم ہیں جو اس وقت مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے اور وہ اپنا گندہ کھیل کھیر رہے ہیں چار ٹکوں کے خاطر یہ کرپ ترین گھٹیا ترین لوگ ہیں اور ہمیں ان کو نکال پھینکنا ہوگا اب وہ وقت آگیا کہ ان کی جو جڑے ہیں ہمیں وہ کاٹنی ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے باہر بیٹھ دی ہیں یہ بھی خود بھی باہر چلے جائیں گے ان کا دماغ کے اندر یہ ہے کہ چار ٹکے حرام کھمالی ہیں اور لانتیوں کب تک یہ کھاؤ گے کب تک یہ کھاؤ گے ان کے دو سو بیس ملین پاپولیشن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہو چار چار یہ چند بندے ہو تم لوگ چار ٹکوں کے بندے ہو بے وقاتوں کمی ہو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ذرا بھی کہ پاکستان کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے کر دی ہے پاکستان حقیقت بات یہ ہے کہ ایکنومکلی آلموس فینش ہو چکا ہے فینش ہو چکا کسی ٹائم بھی وہ جو زرداری ہے اور وہ جو نوازشی بیٹھا ہو ہے وہ کسی ٹائم بھی گنونہ گسم کا علان کر سکتے ہیں لیا میرے پاکستان یہ یاد رکھنا یہ جو مودی بیٹھا ہو ہے کہ جناب میں نے ان کی اکر توڑ دی میں نے یہ کر دیا مودی کی کوئی اوقات نہیں ہے یا یاد رکھنا اس وقت تک جب تک ہمارے پاکستان کے اندر انڈیا کے غدار انڈیا کے ایجنٹ یہ مسلم لیگ ہو گئی یا زرداری ہو گیا یہ سارے زرداری تو ایسے امریکہ اس یہی کا ایجنٹ ہے یہ مودی جو ایجنٹ ہے نواز شریف اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنے وہ بندے لگائے ہیں کہ جن کا کردار ہنڈر پرشنٹ ہنڈر پرشنٹ لور دیگنٹی آف ایومن مارلی کمزور ادروائی کمزور اور وہ وہی کام ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جو ان کو جو ایک غدار کرتا ہے اب میں اپنے جنرل آسمونیر سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آسمونیر یہ آپ کا ابھی کام ہے لوگوں کو جتنی جنڈی ہو سکتا ہے ان کو اکھار پھینکیے جتنی جنڈی ہو سکتا ہے آپ اپنا ایکٹیو رول ادا کیجئے دیفنیلی آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو ٹائم چاہیے سیٹلمنٹ میں لیکن ان لوگوں کا چاند دن جو سٹیبرشمنٹ کے اندر بیٹھے ہو ہیں ان کی جو دب ہیں ان کو تو پکڑ سکتے ہیں آپ ان کے اندر چینڈ ڈال سکتے ہیں گھلے کے اندر ان کو ڈالیے کسی جگہ بند کیجئے کیج کے اندر بند کیجئے کیوں یہ ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ایک ریالیٹی میں ایک غدار کام کرتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلان کریں گے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان میں کوئی شخص نہیں کر سکتا پاکستان کو کہاں سے کہاں پچا دیا ان سے ذرا پوچھئے ان کو مرگا بنانا پڑے گا ان کے چھتر مارنے پڑیں گے ان کے پچھوارے لال کرنے پڑیں گے جب تک یہ پچھوارے لال نہیں ہوں گے ان کو اوقات یاد نہیں آئے گی یہ سمجھتے ہیں کہ لانتی ہیں یہ لانتی جنل آسمونیر آپ کو یہ جتنی جنلدی ہو سکتا ہے آپ کو اس کے پیچھے ایکشن لینا ہوگا ان کی بریفنگ میں مت جائیے گا یہ گندے انڈے ہیں یہ گندے انڈے ہیں اور یہ جو گندہ انڈہ ہوتا ہے وہ بدبوئی مارتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا انہوں نے جو گند کرنا تھا وہ کر لیا پاکستان کی عوام کو سوچئے جو پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے عوام کے حساب سے فیصلے ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کہ موسن نقوی کو لاکھ بٹھا دیا جو کرپ ترین شخص ہے آپ خود سوچئے کہ اس شخص کو چھپڑاسی کے نوکریب کو رکھے گا بیتبارہ انسان کو رکھے گا کوئی ہم اپنی کسی جگہ پہ سیٹلمنٹ بیجنا چاہتے ہیں اپنے سپائی کو دیوٹی پہ کچھ سینسٹیف ڈیوٹی تو ہم سکیورٹی کلیرنس کرتے ہیں چیپ نیسٹر کی جگہ کچھ چھوٹی جگہ نہیں بہت سینسٹیف جگہ تو ان کو وہ گندے جو بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان گندے انڈوں نے یہ سارا خوش کام کیا یہ سمجھتے ہیں یہ جو کریں گے یہ پکڑے نہیں جائیں گے یہ بہت بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ ہمیں اس چیز کے لیے ہم یاد رکھئے گا مل کے مل کے مل کے یہ کام کرنا پڑے گا ان کو اکھارنا پڑے گا ان کو سب سے پہلے تو سسپینڈ کیا جائیں ان کے اوپر انکواریاں کروائی جائیں اور اس کے بعد جی آئی ٹی بنائی جائیں جی آئی ٹی جو ہے جی آئی ٹی جو ہے آنسٹ آفیسز کی جی آئی ٹی ہو جو واقعی بلوطن ہو پیٹریار کیوں ان کے ساتھ ہی نہ ہو کیوں کہ یہ گندے انڈے ہیں یہ گندے انڈے یہ کوشش کریں گے کہ انہی کو لائے جائے ان کو شرم نہیں آئی کہ ستر سالہ وہ لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے اس کے اوپر انہوں گونیاں چلائیں ہیں اس کو جان سے مارنے کے انہوں کوشش کی ہے اب وہ موسم نکوی کے تھروں یہ کام سارا کریں گے یہ میری یاد رکھی گا پورے پاکستانیوں میری بات یاد رکھنا اب جو بھی ہوگا پہلے بھی جو ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرائے اب بھی جو ہوگا اسٹیبلشمنٹ کروائیں گی یہ اس کو لانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے الیکشن کمیشنر کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ تو بڑوا بیسے یہ کمی انسان ہے وہ والا راجہ نہیں ہے یہ بال کاٹنے والا راجہ یہ کمی انسان ہے اس کو جو وہ چلائیں گے وہ چلائیں گے تو یہ چند ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بندے بیٹھے ٹکے ٹکے کا کمی یہ بھی کمی کمی لوگ ہیں جو یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں یہ کبھی کسی کے گھر میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بیس اے فیر پچیس اے فیر بغیر تو تم لوگوں کو نہیں پوچھنے والا دو یو تنک کہ یہ نام آپ اے فیر دج کرا کے کسی کو تنگ کر لوگے یاد رکھو اتنا ناک مت تنگ کرو اتنا ناک تک نہ کرو کہ تم لوگوں کو جب پین چھوڑے گی نا یاد رکھنا پین کہاں چھوڑے گی یہ تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے یہ مت سچو کہ تم you are a bloody hell of a guy ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پاگل ہو چکے ہیں جو جب پاغل ہوتا ہے انسان وہ اسے کچھ بھی ایکسپرک کر سکتے ہو تو بہتر ہے پاکستان کے لیے کام کرو بغیر تو اپنی ذات کے لیے اپنی پیسوں کے لیے اور غداروں کے لیے اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے کام مت کرو پاکستان کے لیے کام کرو پاکستان سے ڈمک پاکستان کا کام کھاتے ہو اور کام کرتے تم غداروں کا شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے آپ کو اب میں صرف میرے پاس حقیقت بات یہ ہے میرے پاس ایک سرن لاسٹ ہوپ ہے صرف جنرل آسم منیر جنرل آسم منیر خدا کے لیے خدا کے لیے اپنا رول ادا کیجئے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو اکھاڑیے ان کو جلوں میں ڈالیے ان کو پنجلوں میں ڈالیے یہ حقیقت بات یہ ہے یہ وہ واقعی میڈ ڈاگز ہیں جو ہلکے کتے جن کے اندر فل رو فرہ بھیز ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کو کوئی احساس نہیں کہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پچا دیا اب وہ رہ کیا گیا پیچھے اب تو ٹوٹنے والی کسر ہی رہ گئی ہے نا تو خدا کے لیے خدا کے لیے اپنا پزیٹیو رول ادا کیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات سلام علیکم